اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی مشلہ ٹھیک ٹھاک رہے خوش رہے تو یہ صبح کا ٹائم میں میں نیچے آئی ہوں اور باہر کا موسم سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں کہ آج کیا موسم ہے سورج ہے بارش ہے تو آج کل جرمنی میں بارش تو نہیں ہے حد سے زیادہ جو سنو ہو رہی ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اوپر سے مائنس ہے اور جو برف اینا جو بھی سنو وہ جم گئی ہے صحیح والی گلات فسلن ہو گئی ہے تو بہت تھنڈا موسم آج کل جا رہا ہے تو چلیں شکر الحمدللہ جو بھی موسم میں اچھا ہوتا ہے ناشتہ بگرہ کروایا ہے بچوں کو تو جو بڑے ہیں وہ اپنی کلاسیں نہیں رہے ہیں اور چھوٹوں کو جو بھی ہوسو کا ابھی ملا ہوتا ہے سکول کا کام وہ ایسے کرتے ہیں ان کو ٹائم فکس کیا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ یہ کرنا ہے دس منٹ یہ کرنا ہے تو اس حساب سے سارا دن یہ جو ٹیبل ہیں اس کے اوپر ان کی برکس وغیرہ پڑی رہتی ہیں تو جو بیٹا اس کو تو جلدی جلدی بریک چاہیے کہ میں تھوڑی سی بریک لے لوں میں تھوڑا سا یہ کر لوں اور بیٹی جو ہے نا اس کو میں جو دیتی ہوں وہ کارکی اٹھتی ہے تو لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اب کیا کریں ماشاء اللہ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہو گئی ماں باپ کی تو اللہ کرے حالات بہتر ہوں سب کچھ صحیح نارمل لائف ہو جائے اور بچے بھی نارمل ہو جائیں گھروں میں رہ رہے کے بچے بھی بچا رہے نا تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کریں تو کریں کیا تو آج جو ہے نا آج میں بنانے لگی ہوں سیور پلاو تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں نے چاول بنانے لگی ہوں سب سے پہلے جو میں نے مسالبگرہ لگا کے رکھے تھے وہ میں نے اینڈ میں کہتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے دکھاؤں گی یہ نہیں کہ میں میں نے جیسے کیا ہے ویسے میں نے آپ کو نہیں دکھانا مجھے یہ کہ میں طریقے سے آپ کو ہر چیز ایک الگ الگ بتاؤں کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے میں چاول بنانے لگی ہوں چاول جو ہے نا وہ تڑکہ جو نارمل ساتھے چاول میں بناؤں گی اس کے اندر گرم مسالہ نمک جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہیں ٹوماتر لسہ ندرک پیس ڈال کے ان کو اچھی طرح بون ہے اور ساتھ میں نے ایک کنو جو چکن کیوبز ہوتی ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر ہے وہ ڈال لیں میرے پاس یہ پڑی ہے میں نے ایک یہ ڈال لی ہے تو ان کا مسالہ میں نے بون کے پانی ڈال کے تو ساتھ ہی میں نے چاول جو ہے وہ ایڈ پہ آپ کو صرف لوگ دکھاؤں گی کیسے ریائیٹی میں سمپل چاول میں نے بنایا ہے کوئی اس کے اندر میں نے چیز گوش کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے سیو پلاو کے ساتھ چکن ہوتا ہے وہ الگ سے بنانا پڑتا ہے تو اس کے اندر میں نے اس لیے کچھ ایڈ نہیں کیا تو ساتھ میں نے شامیق باب بنانے لگی ہوں تو میں نے پریشر میں ڈال لیں چکن جو ہے وہ بریسٹ اور ساتھ میں نے چنے کی دال اور جو خوشک مسالے ہیں اس کے اندر میں نے اپنے حساب سے جو ریڈ میرچ اور حلدی اور گرم مسالہ خوشک دنیا زیرے کا پاورڈر آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ کو ٹیسٹ میں چاہیے مجھے ذرا نارمن ناز زیادہ تیز ہو نہ زیادہ ہلکا ہو تو میں اس حساب سے ڈال لیتی ہوں تو جو مسالہ وہ میرا ہو گیا تھا ریڈی تو میں اب جو شامیق باب بیل کی ہاتھوں کے ساتھ ہی رکھلوں گی اور ان کو میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ پوری کمپلیٹ دے رہی ہوں ریسپی کیونکہ نارمن میں نے جو شامیق باب بنا کر رکھ لیا تھا ان کو اینڈ پر میں نے فرائی کیا تھا لیکن میں نے جو ویڈیو نا وہ ساتھ بلکل ایک چیز اگر بنائی تو میں نے کمپلیٹ دکھا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو اب میں شامیق باب جو ہے وہ میں فرائی کر لوں گی فرائی کرنے میں نے اندر کچھ بھی ایٹ نہیں کیا انڈا وغیرہ میں نے کوئی نہیں وہ جو میں نے تیار کیا تھا شامیق باب کا مسالہ انڈا جو ہے وہ میں بعد میں ہی لگاتی ہوں ایسے فرائی کرنے کے لیے تو انڈا لگا کے تو میں نے جو شامیق باب بے وہ اندر ڈال دی ہیں جتنی مجھے چاہیے تھے باقی جو تھی وہ میں نے فریز کر لی تو شامیق باب بھی میری ہو گئے ریڈی تو آج جو ہے نا آج کھانے کے پوری ریسوی میں کھانے پر بولوں گی کوئی ایکسٹرہ گار کی چیزیں میں نہیں دکھاؤں گی مجھے یہ کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو آج میں صرف آپ لوگ کو یہ دکھاؤں گی تو شامیق باب بھی میری ہو گئے ریڈی اور چاول بھی میری ہو گئے ریڈی اور جو سیور کی مین ڈیش ہے وہ ہے چرگا کہہ لیں مسلم کہہ لیں کچھ کہہ لیں ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے میں نے پوری چکن لیئی ہے نارمل آپ لیک پیس بھی لے سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پیس بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے پوری چکن لیئی ہے تو اس کیلئے جو میں مسالہ بنا رہی ہوں وہ میں نے لیا ہے دو بڑے چمج دہی ادرک لسن کا پیس اور میں نے زیرا سب جو میر مصالہ ہے چھوٹے چمج ہوں وہ بڑے بڑے والے نہیں ہیں میں نے جو ریڈ والے مرچ لیا ہے حلدی لیا ہے نمک لیا ہے اور ساال جیرہ پاورڈر اور دنیہ کا پاورڈر اور پیسی ہوئی کٹی لال مرچ اور گرم سالے کا پاورڈر یہ میں نے ڈال کے اور اویل اور لیمن یہ ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب جو چکن اس کو میں اچھی دارہ کٹ لگا کر تو ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو مسالہ لگا کے رکھوں گی یہ جو مسالہ یہ میں نے سب سے پہلے لگا کے رکھ لیا تھا چاول بنانے سے پہلے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو نارمل دکھا رہی ہوں جیسے میں نے ابھی لگایا اور میں ابھی بنانا شروع کر رہتی ہے ایسے نہیں ہے تو میں نے مسالہ لگا کے نا آدھے گھنٹہ تقریب بنا دا 45 منٹ ایسے میں نے رکھا تھا اس کو تو مسالہ لگا کے اچھی طرح جو میں نے کٹ لگائے ہیں اس کے اندر تک میں نے مسالہ ہاتھ کے ساتھ لگانا ہے چمچ کے ساتھ تو بلکل بھی مزا نہیں آتا مسالہ جو ہاتھ کے ساتھ ہی لگے اچھی طرح تو پھر ہی پتا چلتا ہے تو میں نے مسالہ لگا کے اس کو رکھتی کیا تھا سائٹ پہ اور پھر ہی میں نے چاول بنائے تھے تو لیکن میں آپ کو ساتھ دکھا رہے ہوں تو اب میں کیا کروں گی آپ اس کو پتیلے کے اندر بھی بنا سکتے ہے لیکن میں پتیلے کے اندر نہیں بناؤں گی میں میرے پاس ایر فرائے ہے تو پہلے میں اس کو ایر فرائے میں ڈالوں گی دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ اور دس منٹ کے لیے میں جب دوسری سائٹ پلٹوں گی دس منٹ اس وقت لگاؤں گی تو اگر آپ کے پاس ایر فرائے ہے تو زیادہ بیسٹ ہے اگر اوون ہے تو اوون میں کر لیں نہیں تو پتیلے کے اندر تو اپشن ہے ہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کی تھی اگر پاکستان میں ہے تو اگر پتیلے کے اندر آپ کو جالی بھی چاہیے ادھر تو مجھے لگتا سوڈے ارسو کی جالی مل جاتی ہے اگر آپ ادھر ہیں تو جالی کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں جو گریل ہوتی ہے چھوٹی گریل اس کی بھی جالی آپ اندر رہ کے دیکھچے میں تو آپ آرام سی چکن رہ کے تو اس کو سٹیم روست کر سکتے ہیں تو میں نے دس منٹ کے لیے ایک سائٹ دیا تھا چکن کو اور دوسری سائٹ جب میں نے ہو گی بھی بھی کیا تھا کہ میں اس کو فرائی بھی کروں گی زیادہ نہیں صرف دو تین منٹ ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ فرائی کروں گی یہ اچھا سا اس کا جو کلر ہے وہ آ جائے گا کرسپی سا چکن ہوں جائے گا اندر سے نرم اور اوپر سے کرسپی کرسپی کا چکن کا جو تھا وہ بناتا اور اتنا مزے کا بناتا ہے اگر تو آپ کو شروع کیا کھانا بنانے کا تو مجھے یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آجائے کہ آج میں نے یہ بنانا تو آپ مزا لے کے بنایں گے ڈواعے کر کے بنایں گے ٹینشن سے نہیں بنائے گی کہ میں کیا کار ریہ میں تھا کہ کہ میں ایسے بلکل بھی ایسے نہیں ہوں تو مجھے یہ تھا کہ آج میں نے یہ بنانا ہے میں نے سوچ کے رکھا تھا رات کو ہی کہ میں یہ آج بنا گئے اور مجھے اتنا مزا آیا تھا یہ کھانا بنانے میں ذرا بھی دکاوت نہیں ہوئی سب خوش ہوگے اگر آپ دیکھیںאני اگر آپ اپریسیشن ملتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے تو قسم سے آج تو میں نے کمال ہی کر دیا واا واا خود بھی اپنے آپ کو شابش دے رہی تھی واا واا کیا اکمال کی ہے تو اس کا لاسٹ جو لک ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کھانے کا جو میں نے سارا کھانا بنایا اس کی میں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ اگر آپ ایسی چیز بناتے ہیں اور سب خوش ہو جائیں تو بڑا ہی مزا آتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں ضرور سب دیکھنا آپ آپ کے ہسپرین آپ کے ابباجان آپ کے بائی بڑے خوش ہوں گے جس کو بھی آپ بنا کے دیں گے تو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں واپس آنگی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ